دوستو اس کیڑے کو انٹ لائن کہتے ہیں یہ اپنے لاروہ سے شکار کرنے کی عادتوں کے قارن جانے جاتے ہیں یہ زیادہ تر گزرتی ہوئی چیٹیوں یا انہیں شکار کو فسانے کے لئے گڑے خودتے ہیں انہیں ڈوڈل بگ بھی کہا جاتا ہے یہ کیڑے عام طور پر سوکھے اور ریتیلے آوازوں میں پائے جاتے ہیں جہاں لاروہ آسانی سے اپنے گڑے خود سکتے ہیں لیکن کچھ لاروہ ملوے کے نیچے چھپ جاتے ہیں جہاں یہ اپنے شکار پر گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں ان کا شریر آگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے یہ ہے گڑے روپی جال بنانے کے لئے پرسدھ ہے یہ ہے ڈھیلی سامگری کے کیپ کے آکار کا گڑھا کھوتے ہیں جس میں شکار فس جاتا ہے اور اوپر نہیں آ پاتا جب لاروہ اپنے ادھکتم آکار کو پرابت کر لیتا ہے تو یہ ہے پیوپا بن جاتا ہے اور اپنی کائی پلٹ سے گزرتا ہے لگبک ایک مہینے کے دوران ایک ویسک کیٹ میں اپنا پورا پریورتن پورا کرنے کے بعد یہ پیوپا سمبندی آورن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے اور ستحہ پر اپنا کام کرنے لگتا ہے لگبک 20 منٹ کے بعد ویسک کے پنک پوری طرح کھل جاتے ہیں اور وہیں ساتھی کی تلاش میں اڑ جاتا ہے